یہ بچو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں بلکل زندہ بچو ہے اور اس نسل کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس نسل کے بچو ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بچو کی خبر بڑی فیمس ہے یہ درگاہ بڑی فیمس ہے اور بہت سے بھائیوں نے سوال کیا کہ نوشاد بھائی آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کرامت کیسی ہے بابا کی خبر پر بچو ہے اور وہ لوگوں کو نہیں کاٹتے تو آپ دیکھیں اس ویڈیو کو پہلے کہ اگر کاٹ لیں تو بعض دفعہ آدمی کی موت ہو جاتی ہے یعنی ان کے ڈنک میں اتنا زہر ہوتا ہے یا ڈنک کسی کو مار دیں تو اس کے ڈنک کی وجہ سے اس کے زہر کی وجہ سے موت ہو سکتی ہے انسان بے وجہ جلن سے حسد سے لوگوں کا نقصان پہنچ جاتا ہے لوگوں کو برباد کرنے کی کوہش کرتا ہے انسان میں یہ عادت ہے جانور میں نہیں ہے جانور دیکھتا ہے کیا یہ مجھے مارنے آیا کیا اگر وہ اس کو مارنے آیا تو ہی وہ ڈستا ہے ورنہ نہیں لیکن تقریباً سات سو سال پرانی تاریخ ہے حضرت شرف الدین شاہ بلایت رحمت اللہ علیہ کے آستانے کی یہاں پر بچوں موجود ہیں لیکن سات سو سال میں ابھی تک کوئی ایسا کیس نہیں ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوا ہے اسی طرح سے بچے عورتیں بزرگ تمام ہی لوگ اپنے ہاتھ میں بچوں رکھ سکتے ہیں یہ بچوں کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہ بچوں کسی کو بھی دنک نہیں مار سکتے کہتے ہیں کہ بابا کی کرامت ہے بچوں نہیں کارتا بچوں ہمارے پاس بھی ہے بہت سارے آس پاس میں وہ بھی ہم کو نہیں کارتے یہاں کس کی کرامت ہے کس کی کرامت ہے یہاں پہ بچوں کی جا کے انگلی کریں گے اس کو مارنے جائیں گے تو ہی وہ کارڈنگا ورنہ نہیں کارڈنگا میں آگے بتاؤں گا اسے سے ویڈیو آپ کو کہ آپ دیکھ کے دنگ ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ اللہ کے ولی کی بہت بڑی کرامت ہے لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنگ کی طرف سے چھو کر دیکھئے کسی بھی طرح سے اگر آپ اس کو چھو کر دیکھ لیں یہاں لوگ موجود ہیں جن کے بچپن سے بڑھاپا آ گیا اور انہوں نے یہ چیزیں یہاں پر دیکھیں ہیں ایک بھی کیس یہاں پر ایسا نہیں ہوا کہ جس کی بدلہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو چمتکار کے نام پہ بلدکار کرتے ہیں لوگ اور کرامت کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں لوگ آپ نے سنا ہوگا بہت بار بچپن سے کہ بیٹا گالی مت دو گالی دوگے تو تمہاری خبر میں اللہ ایک بچھو کو پیدا کر دے گا دیکھو بابا کی خبر پہ بچھو ہے ہو سکتا ہے بابا بہت بڑا گالی باز ہو اور یہ بچھو بابا کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب مسلط کیا گیا ہو ہو سکتا ہے نا بھئی آپ کے پاس کوئی گارنٹی ثبوت ہے بابا تو بھر چکا ہے خبر میں جا چکا ہے اس کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ خیامت کب آئے گی کب اٹھے گا تو اس کی خبر بچھو کو کام کیا ہے بتاؤ اس کی خبر پہ بچھو کا کام کیا ہے سوچ درہا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویڈیو آپ کی سکرن کے پر آ گیا دیکھئے بچھو کے ڈنگ سے اس کا زہر نکالا جا رہا ہے زہر جمع کیا جا رہا ہے اور بچھو کے زہر سے بہت ساری دوائے بنتی ہے یہ دیکھیں آپ بچھو کی کھیتی ہے دیکھیں آپ کتنے بچھو ہے بابا جی کی خبر پہ تینے بچھو نہیں ہے دیکھو دیکھ رہا آپ کو اور یہ لوگ بچھو کو پال کے ان کا زہر نکال کے زہر کو بیچ کے اس سے پیسے کماتے ہیں روزی روٹی ان کا کاروبار ان کا دھندہ ان کے جینے کا سہرہ یہی ہے بچھو ہے اور یہاں بچھو ان کو نہیں مارتے کیوں بچھو انسان کو نہیں کارتا خام خام جب تک اس کو تکلیف نہ دے ارے بھائی بچھو کیا چیز ہے لوگ شیر پالتے ہیں شیر کو اپنے ساتھ لے کے پھڑتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ویڈیو جس میں جسو عرب کی شیخ لوگ شیر کو پالتے ہیں ساتھ کے پھڑتے ہیں پلس اس کو اپنے ساتھ میں کھانا کھلاتے ہیں بچھو کیا چیز ہے چمتکار کے نام پہ لوگوں کا بلدکار کیا جا رہا ہے لوگوں کا ایمان لوٹا جا رہا ہے دیکھو غلہ ہر جگہ غلہ لگا ہوا ہے یہ غلہ ہے یہ دھندہ ہے یہ کاروبار ہے ابھی میں آپ کو میرے بچپنے کا ایک واقعہ سنوں گا سن کے آپ حیران ہو جائے کے ہمارے شہر میں ایک بندہ ہوا کرتا عظیم بھائی جس کے گھر میں ہر قسم کا سامپ بچھو ہوا کرتا اور ہم بچپنے میں جا کے ان کے گھر میں سامپوں سے بچھو ان سے کھیلتے تھے اگر سامپ بچھو ہم کو کٹ لیتے تو ذرا سوچئے کہ آج یہ ویڈیو آپ سن سکتے تھے آج نہیں میری آواز آپ تک پہنچتی تھی نہیں بچپنے ہم مرچو کے ہوتے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے سامپ بچھو خالی خالی کسی کو نہیں رستے ہیں اور یہ عظیم بھائی کا کام تھا کہ سامپ بچھو کا کھیل دکھا کے پیسے کمائے اور اپنا گھر چلے اپنے بچوں کو پا لے اب یہ دیکھیں ڈاکو لوٹے رہے ایمان کے مزار پہ بابا جی کے بچھو ہے اور بچھو کی کرامت ہے یہ بتا کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں دھوکہ دے رہے سب وہ سالوں سے بے اوقع بنا رہے ہیں دیکھو بچھو ہمارے ہاتھ پہ نہیں کرتا بھائی کو سا بچھو بھی نہیں کرتا مجھے کس کو بھی نہیں کرتا عظیم بھائی لاگ بنا بہتر انسان ہے وہ محنت کرتا تھا لوگوں کو کرتا بکھاتا تھا پیسے کمانے کے لیے اور یہ لوٹے رہے لوگوں کا ایمان لوٹ رہے ہیں یہ ڈاکو لوٹے رہے ہیں ایمان کے دیکھو بچھو بابا کو کاٹنے کے لیے آیا ہوگا تم کو نہیں کاٹے گا ہو کیونکہ تم چھوڑے پاپی ہو تم ذرا کم پاپی ہو تم کو اس لیے بچھو نہیں کرتا بڑے پاپی کو کاٹنے کے لیے بابا کے پاس آیا بچھو یہ بچھو آنا خبر کے اوپر عذاب ہے پوچھی آپ علما سے کسی خبر میں سے بچھو نکلتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے ارے کتنا بڑا پاپی تھا بھائی اس کی خبر میں سام بچھو نکل رہے ہیں آہ اب بابا جی کی خبر پر بچھو آ گیا تو کرامت اور کسی خبر میں بچھو نکلا تو پاپی تھا ذرا سونچو آپ یہ تو صرف بچھوی کرامت ہے دجل آئے گا اور ایک بندے کو بیچ میں سے چیڑ دے گا دو ٹکڑے کر دے گا اور پھر اس کو زندہ کرے گا اور کہے گا لوگوں سے دیکھو میں ہی مارتا ہوں میں ہی زندہ کرتا ہوں میں تمہارا خدا ہوں تو یہ کمزور لوگ بیدتی مشرق لوگ اس کے پر ایمان لے کر آئیں گے اس کو خدا اپنا مان لیں گے لیکن اہل توحید اہل حدیث وہاں کھڑے کے بولے گا مجھے تیرے پر شک تھا لیکن ابھی ہنڈر پسند یقین ہو گیا تو ہی دجل ہے کیونکہ یہ بات اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دجل آئے گا ٹھیک ایسے ہی کرے گا یہ ہے اہل توحید کرامتوں کے نام پہ چمتکاروں کے نام پہ لوگوں کا بلدکار کرنے والے مال لوٹنے والے ڈاکو لوٹنے سے اپنے ایمانوں کی حواد کرو اسلام علیکم موسیقا